ہلو سٹوڈینڈز ڈینی کلاسیز میں آپ کا سواگت ہے آج ایک جون دوہجار چوویس کا کرنٹ افیر دیکھیں گے جو آپ کے آر ایس ایم ایس ایس بی سٹینو ایل ڈی سی راجستان کی سبھی پرتیوگی پرنکشہوں کے لیے رام بانڈ رہنے والا ہے اب جتنے بھی کرنٹ افیر کی کلاسیز ہوں گی اس میں راجستان کرنٹ افیر بھی میں ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتا رہوں گا ساتھ ہی میں آپ کے جسے ہم بات کریں آپ کے پانچ اکٹوبر کو آر ایس ایم ایس بی سٹینو کا اگزام ہے اس کے ریکارڈنگ میرے سے جتنا زیادہ ہو اس کے آپ کے لیے کروں گا جیسے مارکیٹ میں آپ کی جلد ہی موڈل پیپر آپ کے آ جائیں گے مارکیٹ میں جلد آنے والے ہیں آپ نے جو کورسیز لیے ہیں سٹوڈینڈز جو کورسیز کر رہے ہیں پرچیز کیے ہیں اسی کورس میں آپ کو الگ سے کچھ پہنی کرنا اسی کورس میں آپ کو ٹیسٹ سریز بھی آپ کو ملے گی ساتھ ہی آپ کے کرنٹ پھر جو میں ابھی کروا رہا ہوں یوٹیوب پہ اس میں بھی میں آپ کو لگ بگ دوہزار چوئیس کمپلیٹ ایئر کے کیوشنز کرواتا رہوں گا تاکہ کرنٹ پھر آپ کے کچھ بھی آئے آپ کا ایک سنگل پرشن گلت نہ ہو اب آپ کو ریگولر کرنٹ پھر کی کلاس لینی ہے اگزام تک ریگولر رہنا ہے جتنا زیادہ ہو اس کے اس کلاس کو شیئر جرور کر دینا ہے کرنٹ پھر کی کمپلیٹ گیرنٹی میری ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کی ویڈیو شیئر کرنا ہے کرنٹ پھر کے آپ کے ایک سنگل کیوشن بار نہیں جائے گا جتنا کروا رہا ہوں اب اتنا کر لینا اب لاشٹ کے جو انتیم چار مہینے بچے ہیں ڈینیل کلاسیس کی طرح سے سب کچھ اب آپ کو پروائیڈ کروایا جائے گا ایک ایک چیز آپ کو دی بیسٹ اوٹھنٹک ہی ملے گی اگزام والی ملے گی تو اب ڈنگ سے اچھے سے لگ جاؤ دیکھو یہ چار مہینے ڈنگ سے اچھے سے آپ نے دے دی آپ کا ہنڈیل پرسنٹ نکل جائے گا جو لڈی سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کا بھی اگزام جلد آنے والا ہے وہ بھی تیاری کرو ان کا بھی اگزام نکلے گا بس انتیم جو سمیہ بچا اس میں ڈنگ سے اچھے سے آپ کو محنت کرنی ہے تو چلیے ہم کیوشن شروع کرتے ہیں پہلا پرسن ہے ہمارا سارے کیوشنز میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں اچھے سے ان کو سمجھنا آپ پہلا یہ ہے کہ حالی میں نو جون کو ہونے والے بھارت پاکستان ٹی ٹونٹی دیکھو یاد رکھنا بھارت پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کب ہے پہلا میچ کب نو جون کو ہے تو نو جون میں کس آتنگ کی سنگڈن آئی ایس نے آتنگ کی حملے کی دھمکی دی ہے یہ میچ کس اسٹیڈیم پر کھیلا جائے گا یہ ناساؤ سٹیڈیم پر کھیلا جائے گا دو تین بات یہاں رکھنا ٹی ٹونٹی ورلڈ کب دو ہجا چوئیس بھارت پاکستان کا پہلا میچ نو جون کو کہاں پر ناساؤ سٹیڈیم پر آتنگ کی حملہ کون کرنے کے جارہا ہے آئی ایس آتنگ کی سنگڈن آئی ایس وہ بول رہے ہیں کہ ہم آتنگ کی حملہ کریں گے تو دھمکی انہوں نے دی ہے اچھے سے دھان رکھنا اور ناساؤ سٹیڈیم پر یہ میچ ہوگا ایمپورٹینٹ فیکٹ ایکزام میں بن سکتا ہے اگلا ہے حال میں بھارت نے استیاس رشتے ہوئے اپنا پہلا روکیٹ اگنی بان شوٹیڈ جیرو ون کہاں سے لونج کیا اندر پردیش کے شری ہری کوٹا میں ستیس دہون سپیس سینٹر سے لونج کیا اس روکیٹ میں دنیا کا پہلا سیمی کرائیوجینک سنگل پیس 3D پرنٹیڈ انجن لگا ہے جسے کیروسین اور لیکوڈ اوکسیجن فیول سے اڑایا گیا 18 میٹر لمبا ہے اگنی بان یہ دیش کے سب سے لمبے روکیڈ LVM3 سے 25 میٹر چھوٹا ہے تو یہ ایمپورٹینٹ فیکٹ سارے دھیان رکھنا سارے ایمپورٹینٹ ایمپورٹینٹ فیکٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں اور کچھ چیزے اس میں جو ایمپورٹینٹ ہے جیسے کہ یہ 700 کلومیٹر اوپر انترکش میں 300 کلو وزنی روکیٹ لے جا سکے گا یہ دس سے زیادہ ویبین لونچ پورٹ سے ایک ساتھ لونچنگ کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے بھارت کے پہلے نیجی پیڈ سے اڑا 3D پرنٹیڈ انجن روکیٹ جو وشوہ میں پہلا ہے یہ بھی دھیان رکھنا اگلا پرشن ہے حالی میں گرہ منترالین نے بھارت پاک سیما سے سٹی چوکیوں پر تاربندی کو اب جیرو لائن پر شپٹ کرنے کا نینے لیا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے انوپگڑ جلے سے شروعات ہوئی ہے انوپگڑ جلے کی چوکیوں سے شروعات ہوئی ہے رٹ لینا راجستان پرتیوگی پرکشوں کے لیے امپورٹینٹ ہے کہاں سے شروعات انوپگڑ جلہ نیا جلہ بن گیا ہے انوپگڑ کہاں ہے انتراشٹی سیما پر ہے کتنے کلومیٹر کے انتراشٹی سیما لگتی ہے ہمارے پاکستان سے ایک جار سکتر کی لگتی ہے کون کون سے جلے ہیں شیرگنگانگر ہے بکانیر ہے جیسل میر ہے بارڈ میر ہے انوپگڑ ہے اور میں بتا دوں فلوڈی بھی ہے چاہے فلوڈی کی بیس کلومیٹر کی ہی انتراشٹی سیما لائن کیوں ہو لیکن فلوڈی بھی ہے دھیان رکھنا باقی یہ جرور دھیان رکھنے انوپگڑ جلے کی چوکیوں سے حالی میں بھارت کے کس یوہ گرینڈ ماسٹر نے ناروے چیسٹ ٹورنمنٹ میں ورلڈ نمبر ون میگنس کالسن کو مات دی آر پراغن نندہ نے دی ہے رٹ لو اگزام کے لئے ایمپورٹینڈ ہے کس کو مات دی ہے میگنس کالسن کو مات دی ہے آر پراغن نندہ نے مات دی ہے اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے کی حالی میں امریکی میگزین ٹائم نے سال دوہجار چوویس کے لئے دنیا کی سب سے پرباوشالی کمپنیوں کی لسٹ جاری کی ہے دنیا کی ٹوپ سو کمپنیوں کی لسٹ میں بھارت کی تین کمپنیاں کونسی ہیں ریلائنس انڈسٹریز ہے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا ہے ٹاٹا گروپ ہے تین کمپنیاں دیان رکھنا اور ہم بات کریں ساتھ ہی اس میں ٹائم میگزین نے ریلائنس انڈسٹریز کو انڈیا جس جگر نوٹ کی اپما بھی دی ہے یہ بھی آپ ساتھ دھیان رکھنا حالی میں کھگول ویگیان کے شو پرشکار سے کس بھارتی مول کے ویگیانی کو سمبانید کیا گیا بھارتی مول کے امریکی ویگیانی شری نیواز کل کرنی کو شری نیواز کل کرنی کو یہ پرشکار ایسٹرونومکل ٹرانجینٹ میں ان کے کام کے لیے دیا گیا دھیان رکھنا یہ پرشکار کیوں دیا گیا ایسٹرونومکل ٹرانجینٹ میں ان کے کام کے لیے پرشکار ملا ہے اگلا دیکھتے ہیں حالی میں راجستان کے پانچ ٹائگر ریجر سریسکا رن تھم ٹائگر ریجر دھولپور رامگڑ وشداری مکندرہ میں باغو کی سنکھیا بڑھ کر کتنی ہو گئی ہے 134 ہو گئی ہے باغو کی سنکھیا بڑھ کر 134 ہو گئی ہے دھیان رکھنا اگلا ہے کہ حالی میں کس دیش نے دنیا کی پہلی لکڑی کی سیٹیلائٹ تیار کی ہے جاپان نے کی ہے اور یہ دنیا کی پہلی لکڑی کی سیٹیلائٹ ہے اس سیٹیلائٹ کو جاپان کی کیوٹیو یونیورسٹی اور لکڑی کاٹنے والی کمپنی سومی ٹومو فوریسٹری کے ویگینکوں نے مل کر بنایا ہے یہ سیٹیلائٹ پرثیو پر واپس آتے سمیں لکڑی سے بنی ہونے پر جل جائے گی اس سے انترکش میں بڑھ رہے کچھرے کو بھی کم کیا جا سکے جاپان کا نام رٹ لینا جاپان نے پہلی لکڑی کی سیٹیلائٹ تیار کر لی ہے اگلا ہے کی حالی میں بھارتی نے سپیلنگ بی میں 29 شبدوں کا صحیح چرڑ کر کتاب جیت لیا ساتھ وی کے برہت کو اس کے لیے 42 لاکھ روپے نگد اور انہے پرشکار ملیں گے یاد رکھنا رٹ لینا اگلا ہے کہ حالی میں راجستان کے راج پال کل راج مشر نے لکھ نو اس دیت راج بھون میں اتر پردیش کے راج پال سے ملاقات کی جن کا نام ہے آنندی بین پٹیل اب دیکھو کئی بار کے اگزام میں ہم سوچتے راجستان کا اگزام دے رہے ہیں اتر پردیش کا راج پال کیوں پوچھ لیا کیونکہ اتر پردیش کے راج پال نے راجستان کے راج پال سے ملاقات کی بھینٹ کی شہست اچار کیا اس لیے پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی دیانک نام آنندی بین پٹیل کیا ہے اتر پردیش کی راج پال ہے ہم بات کریں راجستان کے بارے مکہ منتری بجن لال شرمہ ہے اتر پردیش کے یوگی عدیت مکہ منتری ہیں یہ بھی دیانک ملاقات راجستان بھی پردیش پر آیا راجستان کے ساتھ ساتھ جار کھنڈ بھی پردیش پر آیا ہمارے لیے راجستان کا نام ضروری ہے اس لیے رٹ لینا آیوگ دوارہ دیش بھر میں سوشل میڈیا ایکس انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب پر متھی داتا جاگ روکتا میں بہتر پردشن کے آدھار پر یہ رینکن جاری کی گئی ہے مخیہ نیرواشن ادھیکاری پروین گپتا نے یہ جان کاری دی ہے رٹ لینا ایکزام کے لئے امپوٹنڈ ہے حالی میں ہوا سے ستح پر مار کرنے والی مسائل رودرم سیکنڈ کس سنگٹن دوارہ وکسط کی گئی ہے دی آر دیو دوارہ وکسط کی گئی ہے اور ڈی آ ڈیو کا ہیڈ کورٹر کہاں ہے مخیالے کہاں ہے دلی میں ہے حالی میں بھارت کے بوکسر جو بوکسنگ میں اس سیزن میں اولمپک کوٹا حاصل کرنے والے پہلے بھارتی پرش کھلاڑی بن گئے ہیں نشانت دیو بن کو کیا خاص ہے دیہا رکھنا دیکھو اگتیس مئی چلی گئی اگتیس مئی کو ہم بات کریں وشو تمبا کو نشید دیو ستھا جو اگتیس مئی کو بنایا جاتا ہے ایک جون سے نئے ٹریفک نیم اور ڈرائیونگ لائسنس نیم لاغو ہوں گے اور بھی ان کے بارے گلاس ہم دودھ کا پیتے ہیں تو ایک جون کو گریم میں ایک گلاس دودھ کا پیتے ہیں تو ایک جون سے دیا رکھنا وشو 29 جون کو ہوگا اور ہمارا انتیم پرشن ہے آج کا حال میں اندرہ گاندھی پرمانو انساندھان کے اندر کلپکم کے نئے ڈائریکٹر کے روپ میں کس نے پدبھار سمبھالا ہے شریجی کر ہارڈ کر نے سمبھالا ہے شریجی کر ہارڈ کر نے سمبھالا ہے ان پرشنوں کو ڈنگ سے پندرہ پرشن کروا دیے رٹ لینا اچھے سے تیار کر لینا ایک جون ہو گئی ہے اب آپ کے سب میرا تھن چلنے والا ہے ساری کلاسز مارکیٹ میں آپ کو موڈل پیپر بھی مل جائیں گے رام بان رہنے والے ہیں جتنی زیادہ میند کرنی ہے لاشٹ کے مہینے چار مہینے اچھے سے آپ رٹ لو جو اس ٹینوں کی تیاری کریں وہ تو خاص کا ڈنگ سے اچھے سے لگ جاؤ ویڈیو کو جتنا اس کے شیئر کر دینا چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کرو بیل آئیکن بھی پریس کر لینا دنیوا دنیوا دنیوا